اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ہو مزے میں ہوں گے اور موسمی بہت اچھا ہو گیا ہے بہت بہتر ہو گیا ہے بارش کے بعد اور آج میں ہم لوگ جا رہے ہیں آج دعوت پہ بلائے ہیں ہمی لوگوں نے سسٹر کی اور بہنوی کی دعوت کی تھی تو ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے ہم لوگ فری میں ساتھ کھائیں گے اور انجوائے کریں گے تو آج ہم لوگ شام کو جا رہے ہیں ایک بہت خوبصورت ویو پہ ریسٹورنٹ ہے پام سٹی کے قریب تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور آج کا ولوگ شیئر کروں گی کیونکہ وہ اس ریسٹورنٹ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا بہت کم لوگ ہیں جن کو پتا ہے کیونکہ اتنی وینلس نہیں ہوئی کسی کو بھی ابھی کیونکہ وہ اس ایرئے میں ہے جہاں پر لوگ کام آتے ہیں تو میں نے کہا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی وہاں جائیں اور انجوائے کریں بہت خوبصورت ویو پہ ہے اور آپ لوگوں کو میں فل دکھاؤں گی اپنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رات کا ہے دنر کا ہم لوگوں نے ٹائم وہاں پہ کروایا ہویا ہے بکنگ تو ایسا ہے کہ دن کے ٹائم اگر جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا اچھا چلیں جی میں اب برطن سمیٹ رہی تھی کیونکہ چاچو لوگ دو دن ہمارے گھر رہے ہیں ان کی لائٹ چلی گئی تھی یو پی ایس بھی خراب ہو گیا تھا تو بچوں کو بھی میں چھوڑ کر رہی ہوں اور کچھ ضروری چیزیں لے کر رہی ہوں تو یہ آتے آتے ہیں مجھا آنٹی نے یہ پکڑا دیا ان کے جو میرے جو چاچو ہیں ان کو ملتا رہا تھا آفیس کی طرف سے تو ابھی میں اس کو نکال کے دیکھوں گی کہ اس میں کیا کیا ہے اور اس کے بعد جو گروسری وغیرہ لے کر آئی تھی وہ ساری سٹ کروں گی اور پھر ہم لوگ تیاریاں کریں گے اور اس میں سے دو سوسز نکلی ہیں اور یہ ہارٹ ونگز جب میں بناؤں گی تو اس کے کام آ جائیں گی یا چومین وغیرہ بناؤں گی تو ادر ویس میں نے کبھی یوز نہیں کیا مجھا آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں ہوتی ہوں اور دو مثالہ باکس نکلے تھے ملائی بوٹی تھی اور ایک کوئی اور تھی تو یہ جو ضروری چیزیں تھی وہ میں لے کر آئی تھی ختم ہوگی تھی کیونکہ شادی کے بکھیرے کی وجہ سے اور اتنی زیادہ بیزی ہوگی تھی شادی پر کہ میں جب سے بہرین سے آئی ہوں میں نے کوئی گروسری وغیرہ نہیں کی تو اب جب منس شروع ہوگا تو تب ہی میں ساری گروسری کروں گی ابھی میں فی الحال وہی چیزیں لے کر آئی ہوں جو مجھے تقریباً یوز کرنی ہے اور بس وہ چیزیں میں لے کر آئی ہوں ان کو چھوڑا اور واپسی پر لے آئی اور بچوں کے لانچ باکس کی کچھ ایٹمز وغیرہ لے کر آئی ہوں پھر اگر کباب دے رہے ہیں نگٹس دے رہے ہیں کچھ بھی دے رہے ہیں چکن سے ریلیٹر تو یہی ڈر ہوتا ہے کہ خراب نہ ہو جائے تو میں زیادہ تر بریڈ کے اوپر کچھ لگا کے دے دیتی ہوں جیم بریڈ دے دیتی ہوں یا پھر اس کے اوپر نوٹیلا وغیرہ وغیرہ لگا دیتی ہوں یا چومن وغیرہ بناؤں تو اس میں پھر ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اور چکن بھی ہوتا ہے وہ بھی ڈر لگتا ہے کہ خراب نہ ہو جائے خیر جو بھی ہے اب یہ موسم اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر اچھے چل لنجن کو دوں گی تو اب ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں تیار ہو رہی ہوں میں اور بچوں کو بھی تیار کروں گی چلدی سے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے اور جو مامو ہے میرے وہ گھر پر نہیں ہے تو ڈرائیو بھی مجھے خود کر کے جانا پڑے گا اور قصور والی سائٹ پہ ہے یہ ریسٹورینڈ اور اگر آپ لوگوں کو تفصیل پوچھنی ہوئے تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور پوچھ لیجئے گا اور قصور والی سائٹ پہ جاؤ تو قصور سے پہلے آتا ہے اور پام سوسائٹی ہے پام سیٹی بہت فیمس ہے آپ سب لوگ جو وہاں سے گزرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے بہت خوبصورت سوسائٹی بنی ہوئی ہے اور لیکن یہ کہ اس روڈ پر شاپس وغیرہ اور بزار مارکیٹس وغیرہ بہت کم ہیں تو اس لیے جانا بھی کام ہوتا ہے کانے والی سائٹ پہ ہے یہ اور چلے میں اب تیار ہوتی ہوں اور بچر کو تیار کرتی ہوں تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی انجوائی کریں موسیقی 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 اور ہم لوگ سپائیس آرینہ پہنچ کے ہیں سپائیس آرینہ نام ہے اس ریسٹورنٹ کا اور بہت ہی خوبصورت ویو پر بنا ہوئی ہے مین پر بنا ہوئی ہے بلکل بام سٹی کے بلکل مین گیٹ کے ساتھ ہے یہ اور بہت خوبصورت اس کا بنا ہوئی ہے باہر بھی ویو ہے بیٹھنے کا بہت خوبصورت ایریا بنا ہوئی ہے اور سسٹر بھی ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی تھی شادی کے بعد میں نے اسے فسٹرہ میں دیکھا ہے کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی پھر ولی میں پہ صرف ہوئی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی وائٹ رس پہنا ہوا تھا دونوں ہیزبن وائف نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالی نظر بچ سے بچا ہے اور بہت اچھی لگ رہی تھی اور سب جو ان کی فیملی تھی وہ بھی تھی اور ہماری فیملی بھی تھی اور ہم لوگ گئے ہم لوگوں نے باہر کا ابو نے نہیں کروائی تھی بوکنگ کیونکہ مچھر بھی ہوتے ہیں اس موسم میں ڈر لگتا ہے کہ مچھر وغیرہ نہ کٹیں ویسے تو ان کے فین اور کولرز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو باہر سٹنگ ایریا جو تھا وہاں پر بھی آپ رو کروا سکتے ہیں جا کر اور بہت خوبصورت پارک بنا ہوئے بچوں کے وہاں پر جھولے وغیرہ لگے ہوئے سوینگز بچے آرام سے لے سکتے ہیں اور بچیاں بہت خوش ہو رہی تھی کہ خالہ کے ساتھ ہم لوگ ڈینر کریں گے بلکہ خالہ کا ہاتھ پکڑ کے وہ دیکھیں آگے آگے جا رہی ہیں اور میں پیچھے رہ گئی ہوں کیونکہ انٹری کروائی ہے میں نے وہاں سے ابو جو تھے وہ پارکنگ میں گاڑی لگا رہے تھے ابھی اور ہم لوگ اندر جا رہے ہیں تو اندر جا کے بھی آپ کو سارا دکھاتی ہوں اور پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے موسیقی کھانے میں ماشا اللہ سب کچھ بہت ہی مزے کا بناوا تھا ہم نے بہت زیادہ چیزیں نہیں بنگوائیں تھی وائٹ کڑائی مگوالی تھی اور ملائی بوٹی اور دکیا وغیرہ تھے اور مسالہ رائس مگوائے تھے اور سمپل کڑائی مگوائی تھی اور ان کا جو منیو تھا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ سے اور ان کے ریٹس بہت ہی زیادہ مناسب تھی جوہر ٹاؤن میں نے کافی ریسٹورنٹ سے کھایا لیکن نہ تو ان کی سرویس اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے ریٹس اچھے ہوتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں صرف ٹیسٹ ہی اچھا ہوتا ان کا اور بہت سارے ریسٹورنٹ سے میں کھا کے دیکھ چکے ان کا ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے برڈیز کے یہاں پر لوگ سیلیبریشن کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کچھ فیملیز اور بہت اچھا رینجمنٹ تھا بہت اچھی سرویس تھی بس ایک تھوڑا سا نقصہ کہ میوزک جو ان کا چل رہا تھا وہ بہت لاؤڈ تھا تو ہم نے ان کو کہا کہ پلیس تھوڑا سلو کریں لیکن برڈے کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا وہ بہت اس کو لاؤڈ کیا ہوا تھا لیکن ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں کھائیں انجوائے کریں اور ویو دیکھیں بہت اچھا ہے اور اب سب لوگ واپس جانے کی تیاریوں میں ہیں بچے جو ہیں وہ پارک میں سوئنگز وغیرہ لے رہے تھے اور جو بچوں کو وہاں سے لیں گے پھر ہم لوگ پارکنگ سے گاڑی نکالیں گے اور پھر گھر جائیں گے سیدھا گھر نہیں جانا ہم لوگ سنا کے گھر جائیں گے سسٹر ہے میری اس کے سسرال جائیں گے تو وہاں پر انکل نے کہا ہے کہ سب مل کر آئسکرم کھائیں گے کیونکہ ہم نے میٹھا نہیں منگوایا تھا انہوں نے منع کر دیا تھا وہاں آئسکرم مگرہ کھائیں گے اس کے بعد چائے پییں گے تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور پھر ہم لوگ گھر واپس سے لے جائیں گے دیر بیٹھیں گے موسیقی 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 موسیقی